شیر افضل مروت صاحب نے بھی سٹیٹمنٹ اتنی جاری کیا انہوں نے کہا میڈیا ٹاک میں جو کچھ کہا وہ درست فیصلہ ہے چیئرمنٹ پی ٹی آئی سینیٹر علی زفر بینیسٹر گوھر میری موجودگی میں فیصلہ ہوا میں سمجھنے میں ناکام ہوں کے استضاد کے پیچھے کیا ہے یہ گمراہ کن بیان کیوں جاری کیا گیا میڈیا کو چاہیے کہ مشورہ ہے تو میرے بیان کی تصدیق کریں تو بیان کی تصدیق اگر آپ سے میں کروں کیا ایسی بات ہوئی تھی جو عمران خ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب ناظرین آج صورتحال جو بڑی گمبیر ہے اس وقت چار پانچ طرح کے بیانات آئے عمران خان صاحب کے ایک وکیل جو انہوں نے بھی بیان دیا شیر افضل صاحب نے وہ پاک فوج کے حق میں بیانات جس پر پوری قوم ان کے ساتھ اگریڈ ہے پھر حلیمہ خان اور موروسی سیاست کے بارے میں کہ چیئرمن وہ موروسی سیاست میں عمران خان صاحب کے خاندان میں کوئی حصہ نہیں دے گا اور پھر جو تیسرا بیان ان کا آیا عمران خان مائنس کا کہ وہ انٹرہ پارٹی الیکشن میں چیئرمن کی طور پر حصہ نہیں دیں گے توشہ خانہ میں انہیں سزا ملی ہوئی ہے اس کے بعد ایک حلچل مچی ہوئی ہے کہ یہ بیانات کا سلسلہ اور پھر یہ اچانک ایک دم لوگ کنفیوز ہیں کہ یہ معاملہ کس طرف جا رہے ہیں کیا عمران خان واقعی انٹرہ پارٹی الیکشن سے چیئرمن سے مائنس ہو رہے ہیں یہ نیا چیئرمن کون ہوگا یہ توشہ خانہ میں کیا سزا برقرار ہے شویب شاہین صاحب کے ساتھ موجود ہیں آپ جانتے ہیں مائناز نام ہے مائرے قانون ہے عمران خان کے وقیر ہیں ان سے ڈائریکٹ سوالات کرتے ہیں شویب صاحب بہت بہت شکریہ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ابھی توشہ خانہ کا کیس جس میں عمران خان صاحب کو سزا کا معاملہ ہے کیا خان صاحب اب انٹرہ پارٹی الیکشن نہیں لڑ سکتے جو ابھی بیان آیا آپ کے سامنے شیرمزر مروض صاحب کی طرف سے اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں اس کے اوپر جو سنٹنس سی وہ سسپنڈ ہو چکی ہے جو آرڈر ہے توشہ خانہ کیس میں جس میں کنوکشن ہے اس کو سسپنڈ کرنے کی درخواست ہم نے فائل کر رکھی ہے جو پچھلے منڈے کو تھی اور میں پیش اس میں ہوا تھا اور خوصہ صاحب بھی اس میں پیش ہو رہے ہیں اور جو کل صبح کے لیے آلیڈی فکسٹ ہے اب ہم نے کل صبح اس آرڈر کو سسپنڈ کرنے کی درخواست کرنی ہے کورٹ کو جس میں نوٹس ایز آلیڈی ہو چکے ہیں الیکشن کمیشن کو اب اس میں فیصلہ ہوگا کہ کیا وہ آرڈر سسپنڈ ہوتا ہے یا نہیں اگر وہ آرڈر سسپنڈ ہو گیا جس کا نائنٹی نائن پرسنٹ امکان ہے یا اٹلیس مور دن نائنٹی پرسنٹ امکان ہے چونکہ پریم آف شائی کیس یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ آرڈر جو نیچے الیکشن کمیشن کی کمپلینٹ پہ دیا گیا تھا وہ ویداؤ کلافل آثورٹی تھا وہ ہمیں حق کے دفاع دیے بغیر گیا اس میں ہمارے گواہان کو پیش دیے بغیر کیا گیا تھا س اس لیے زیادہ امکان ہے کہ وہ آرڈر سسپنڈ ہو جائے گا تو اگر وہ آرڈر سسپنڈ ہو جاتا ہے تو پھر کسی قسم کا کوئی ابحام باقی نہیں ہے کہ چیرمن وہ عمران خان صاحب تھے ہیں اور رہیں گے لیکن اگر وہ ڈسپنس ہو جاتا ہے یا ہمارے خلاف حیصلہ اس کا عجورس آ جاتا ہے جس کو ہم چیلنج کرنے کا حق رکھتے ہیں لیکن تل دن تو پھر ہمارے لیے ایک آپشن ہوگا جو ہم سوچیں گے کہ کیا عمران خان صاحب کو ہی الیکشن لڑان کرنا ہے یا کسی اور کو نامنیٹ کرنا ہے تیمپریری پرپوسز کے لیے یا ہم نے کیس کو چیلنج کرنا ہے الیکشن کمیشن کے آرڈر کو جو بھی کوئی فیصلہ ہوگا وہ کل یا پرسوں کی صورت میں ہم کریں گے لیکن یہ کہنا کہ آج کوئی فیصلہ ہو چکا ہے اور اس فیصلے کا اطلاق بھی ہوگی جو ہو جائے گا میرا نہیں خیال یہ تو کیس کو خراب کرنے کے مترادف ہے چونکہ کل صبح کیس کا فیصلہ ہونا ہے لہٰذا اس سے ایک دن پہلے اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ دینا میں سمجھتا ہوں وہ نامناسب ہے اس سے ابحام پیدا ہوا ہے جس کو پی ٹی آئی کے آفیشل میڈیا نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے اور اس کی تردید و وضاحت بیان کی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس آفیشل میڈیا پی ٹی آئی کے جو وضاحت اور جو تردید یا اس کی جو تصدیق ہے وہ انہوں نے اس کی کر دی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہی وہ ایشو ہے اس کو کل صبح کورٹ کو دیکھے بغیر کورٹ کے ڈیسین کا انتظار کیے بغیر اس طرح کی سٹیٹمنٹ سے کورٹ کیس کو بھی خراب کرنے کے مترادف ہیں شعیف صاحب یہاں بڑا ایمپورٹنٹ سوال ہے کہ شعیف صاحب مرفت سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں آپ کے ابھی انہوں نے جلسے بھی کیے خان صاحب سے ملاقاتیں بھی ہیں آج جو آپ کی ملاقات اس میں جو پانچ اہم لوگ موجود تھے تو اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے دینا جبکہ کیس ابھی چل رہے بھی اس کا فیصلہ نہیں آیا تو اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دینے کا مقصد کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ بات یہ تو خیر وہ خود ہی بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کیوں یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کیونکہ آج جو فیصلہ ہوا ہے وہ یہ ہوا کہ کل صبح ہم اس کیس کے فیصلے کا انتظار کریں گے اور اس کے بعد اگلا لاحے عمل ہم متعین کریں گے لیکن جو آج کل صبح کیس کا فیصلہ ہونا ہے اس فیصلے سے پہلے اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ دینا یا اس کے اوپر کوئی کمنٹ کرنا میرا خالق ہے وہ غلط ہے اور نامناسب ہے اور یہ نہیں کرنا چاہیے تھا آج آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پبلک میں بتا سکتے ہیں تو کیا ملاقات ہوئی اس میں آپ پانچ لوگ تھے اس میں کیا باتیں تہائیں جو پبلک کو بتانے والی دیکھیں کچھ چیزیں تو وہ ہیں نا کہ جس کے اوپر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست میں جو ان کے مخالفین ہیں وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے پورے پاکستان کے پولز آ چکے ہیں لیکن اس کے نتیجے میں آج گھبرات میں اور اپنے آپ کو کوئی ان کے پاس آپشن نہ ہونے کے وجہ سے جو سیاسی مخالفین ہیں جو جن کا قد کارٹ اب عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے بلکہ آپ آج یہ بھی ڈسکیشن میں آیا یہ میں نے بلکے بتایا کہ سنو ٹی وی نے ایک پول کرایا میہ والی کے کچھ حلقوں کا تو اس کا ریزرٹ آیا نائنٹی فائیب نائنٹی سیون پرسنٹ کا پی ٹی آئی کے حق میں اور باقی پارٹیو کا ایک پرسنٹ یا دو پرسنٹ آیا اسی طرح پی ایم ایل این کے ڈیجیٹل میڈیا نے اپنا پول کرایا اور اس پر ریزرٹ آیا ایٹی ون پرسنٹ پی ٹی آئی اور سولہ پرسنٹ پی ایم ایل این تو یہ مختلف ایریا مختلف علاقوں سے اور اوورال بھی اس طرح کے ریزرٹ آ رہے ہیں جو کہ مور دن نائنٹی پرسنٹ آج بھی پی ٹی آئی کی مقبولیت ہے جب ان کے پاس کوئی اور چیز آپشن باقی نہیں رہا تو وہ خواتین تک پہنچ گئے عمران خان صاحب کی جو بیگم ہے ان کے اوپر الزامات پھر آج بھی دیکھیں مختلف دو پارٹیاں کھڑی ہیں ایک مشاہ بی بی کے حق میں ایک عریمہ خان کے حق میں اب بات یہ ہے کہ وہ پارٹیاں پارٹی ایک ہی تھی لیکن ڈیوٹیز ان کی مختلف تھی اس طرح کی آج پندرہ بندے تھے میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ کیا کوئی سٹارٹ پلاس کے ڈرامے کبھی ساس بھی کبھی وہو تھی وہ بھاوج اور آپس میں ان کا مقابلہ کروانا چاہ رہے ہیں ناندھ کا کہ یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں کہ ایک پارٹی وہ کہہ رہے تھے کہ علیمہ خان نامنظور ہیں تو کیا علیمہ خان صاحبہ کا نام کہ قائل نہیں ہے لیکن جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے وہ بدل چکی ہے تو علیمہ خان اس سے بڑی سٹرونگ کینڈیڈیڈ نظر آتی ہے اسی لئے کیا وہ کروایا جا رہا ہے دیکھیں یہ جو کچھ کرایا جا رہا ہے وہ تو اس کے مقاصد تو کچھ اور ہیں کہ جب کچھ نہیں اور ہو سکتا تو چلو ان ہر کتوں پہ اتر آئیں یہ قابل افسوس بات ہے کہ پردہ دار خواتین کو بیچ میں سیاست میں گسیٹا جا رہا ہے جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے دیکھیں عمران خان صاحب نے پرنسپل اور ایک نظریہ دیا ہے اور یہ آج کی بات نہیں ہے بہت پہلے فیصلہ ہو چکا ہے کہ کبھی بھی مروسی سیاست پر وہ یقین نہیں رکھتے نہ ہی مروسی سیاست کے ذریعے انہوں نے اس کو پروان چڑھانا ہے تو اس لئے میرا نہیں خیال کہ کسی حوالے سے اس طرح کی کوئی بات ہے یا کوئی سوچ بھی پائی جاتی ہے حال بتا یہ جو بھی کوئی کسی کو نومنیٹ اگر کوئی ضرورت پڑی جس کا زیادہ امکان نہیں ہے نائٹ مور دن نائنٹی پرسنٹ امکان ہے کہ ہم کل جیت لیں گے خدا رخاص تھا اگر کیس ہم نہ جیت سکے یا کوئیڈ ورسہ ڈر آیا تو اس کو بھی ہم چیلنج کرنے کا حق رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود پھر ہم سوچیں گے کہ کیا ٹیمپریری پرپسز کے لیے کسی کو بھی ہم نومنیٹ کر دیں وہ فینل فیصلے وہ سارے کے سارے عمران خان صاحب خود کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے لیکن اس وقت پہ سر یہ چیلنج کہاں کریں گے یہ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ کل جا جا میں فاروق صاحب کر فیصلہ دیتے ہیں تو یہ پھر چیلنج کہ آپ سپریم کورٹ میں کریں گے دیکھیں اگر کل تو ہمارے حق میں فیصلہ آ گیا پھر تو اس میں تو دوسرے آپشن کوئی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب پھر وہ خود ہی چیئرمن ہے وہی لڑیں گے اور اگر ہمارے خلاف ایڈورس فیصلہ آیا تو اس کو ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ آج اس طرح کی بات کرنا جبکہ کیس کا فیصلہ کل صبح لگا ہے وہ تو کیس کے میرٹ کو ڈسٹرب کرنے کے مترادف ہے تو یہ جو کچھ بھی آج ہوا ہے یا کہا گیا ہے وہ میں اس کی سختی سے تردید کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے آئی کورٹ کے فیصلے سے پہلے پہلے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دینا یا کوئی اس طرح کی گفتگو کرنا کسی بھی پولیٹیکل ورکر کے لیے یہ نامناسب ہے یہ پالیس سیڈیسین کے خلاف ہے اور آفیشل میڈیا نے جو پی ٹی آئی نے ایک فیصلہ کر دیا ہے اور اس کی وضاحت اور تردید کر دی ہے میرے خالد لوگوں کو اور پبلک کو اسی کو ہی سمجھنا چاہیے اچھا شعب صاحب یہاں اگر پاسٹ ریکارڈ دیکھیں ان کا جس انداز میں یہ وردات کی جا رہی ہے شروع سے عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف تو پہلے ان لوگوں نے عمران خان کو توشہ خانہ کے کیس میں جو سزا ہے جس پہ آپ کل کیس لڑے وہ کیا تاکہ عمران خان کو نائل کیا جائے پھر دوسرا انہوں نے آپ کی پارٹی کے الیکشن جو باقی پارٹی اسے افکرس بہت زیادہ بہتر ہیں اسے کال ادم قرار دی ہے تاکہ آپ کو نئے الیکشن کروانے پڑیں اور عمران خان اس میں حصہ نہ لے سکیں تاکہ نیا چیر میں لائیں اور اس طرح آپ کی پارٹی کو یہ لوگ ہائی جیک کرنے کی کوشش کریں کیا یہ وردات آپ کو لگتا ہے ہو رہی ہے دیکھیں پی ٹی آئی کا مطلب ہے عمران خان عمران خان کا مطلب ہے پی ٹی آئی آج عمران خان کہہ دے کہ یہ شخص میرا نامی نہیں ہے تو جو عمران خان کی بات ہوگی اسی کو ہی مانا جائے گا بہت سارے پارٹی لیڈرز بڑے بڑے اپنے آپ کو پھنے خان سمجھا کرتے تھے وہ کدھر گئے آج ان کا نام و نشان نہیں رہا ان کے ساتھ ایک سنگل ووٹ نہیں ہے وہ کبھی کوئی پاؤں کی طرف دیکھ رہا تھا تو کبھی مو چھپا رہا تھا میڈیا سے آپ نے دیکھا تھا ایک لاز جو ہوا تھا اور اس طرح کے لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں باقی رہتی ہیں آپ کے نظریات باقی رہتے ہیں آپ کے سنسیریٹی باقی رہتے ہیں آپ کا کردار جو اس طرح کے لوگ آیا کرتے ہیں یا اس طرح کی کوئی چیزیں آیا کرتی ہیں پارٹیز میں اندر غلط لوگ آیا کرتے ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز ہو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا وقت فیصلہ کرے گا تاریخ فیصلہ کرے گی اور کون کس وقت کس کے ساتھ کھڑا تھا کون حق سچ کے ساتھ کھڑا تھا کون پرنسپلز پر سٹین کر رہا تھا یہ واقع صاحب کو زیادہ دیر نہیں لگائے گا سب صاحب نہیں آجائے گا بڑے بڑے لوگ سر عاشقہ ابھی تو آپ کے ساتھ تو ایسے سے لوگ چھوڑ کے گئے کہ جن لوگ کے بارے میں کبھی سوچا نہیں جا سا تھا چھبیس چھبیس ستائیس سال کی رفاقت ستائیس منٹوں میں نے توڑ دی ابھی سر لیکن ایک بڑا اہم معاملہ ہے جس طرح خیبر پختون خواہ میں کنونشن ہوئے وہاں سے عوام چارج لوگوں کا ایک نظریہ بنا لیکن دوسری طرح پر ہم دیکھیں تو کسی سمانے میں منظور پشتین کا بھی اسی طرح جلسے بھی ہوا کرتے تھے بڑے کام لیکن ابھی تک منظور پشتین پر الزام لگتا ہے کہ وہ طاقتوار لوگوں کے طاقتوار حلقوں کے بہت قریب ہیں کیا ایسا ہی معاملہ تحریک انصاف میں بچال رہا ہے دیکھیں تحریک انصاف کے اشخاص کی میں بات نہیں کرتا کون شخص کس کے زیادہ قریب ہے وہ تو ظاہر ہے وہ وقت بتا دے گا آپ کو کون پارٹی کو ہائی جائک کرنے کی کوشش کر رہا تھا یا ہے یا کوئی بھی شخص ہے میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا لیکن ایک بات تائے ہے کے پی کے کی عوام ہو یا پاکستان کی پنجاب کی عوام ہو آج وہ سارے عمران خان کے ساتھ پڑے ہیں آج کے پی میں سب سے بڑا جس کو کریڈٹ ملنا چاہیے وہ ہے وہاں کی جوڈشری جوڈشری نے انڈیپنڈنٹ جوڈشری نے صحیح فیصلے کیے جہاں جہاں ان کو غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات سامنے آئے انہوں نے اس کے اوپر سٹرونگ فیصلے کیے جس کی وجہ سے آج وہاں کی عوام کو یہ حوصلہ ملا وہ باہر نکلے اور نہ صرف وہ باہر نکلے انہوں نے ساری وہ زنجیریں توڑ دیں چونکہ آج اگر وہ کوئی گولیاں چلاتے ہیں یا کسی قسم کی کوئی حرکت کرتے ہیں تو عدلیہ وہاں کی آزاد ہے کمپرومائز نہیں ہے اور انہوں نے حق سچ کے فیصلے کرنے ہیں انہوں نے لوگوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کی قسم اٹھائی ہے جو یہاں ہمارے لیے پنجاب اور اسلامباد میں پرابلمز ہیں وہ سب سے بڑی پرابلم ہمارے عدلیہ کا کمپرومائز ہونا ہے بڑے افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے جب عدلیہ لوگوں کے حقوق کے تحفظ نہیں کرے گی تو لوگوں کے لیے مشکلات ہوں گی اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے پی کے عوام آج وہاں بھی نائنٹی پرسنٹ کھڑی ہے آج پنجاب کی نائنٹی پرسنٹ عوام بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اس پر کوئی یہ بہاں نہیں ہے کوئی شروعی رائے نہیں ہے ایک بڑا امپورنٹ سوال ابھی آپ نے بتایا کہ تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا پر سٹیٹمنٹ آئی اس پر ابھی شیرفضل مروت صاحب نے ابھی سٹیٹمنٹ اپنی جاری کیا انہوں نے کہا میڈیا ٹارک میں جو کچھ کہا وہ درست فیصلہ ہے چیئرمنٹ پی ٹی آئی سینیٹر علی زفر بینیسٹر گور میری موجودگی میں فیصلہ ہوا میں سمجھنے میں ناکام ہوں کہ استضاد کے پیچھے کیا ہے یہ گمراہ کن بیان کیوں جاری کیا گیا میڈیا کو چاہیے کہ مشروع ہے تو میرے بیان کی تصدیق کریں تو بیان کی تصدیق اگر آپ سے میں کروں کیا ایسی بات ہوئی تھی جو عمران خان صاحب نے کہی نہیں ایسی کوئی بات نہیں بات یہ ہوئی ہے میں خود موجود تھا بات یہ ہوئی ہے کہ کل صبح آرڈر کو دیکھیں گے جو آرڈر آئے گا انشاءاللہ ہمارے حق میں آئے گا اور آرڈر اگر ہمارے حق میں آئے گا تو وہ پھر چیئرمنٹ پی ٹی آئی عمران خان صاحب ہیں اور وہی رہیں گے اور اگر خدا نہ خواستہ ایڈورس آرڈر آئے گا تو اگلا لاحمل ہم بنائیں گے تو یہ کہنا کہ ہم نے آلڈی یہ فیصلے کر دیئے ہیں تو یہ بلکل غلط بات ہے یہ سر بڑی واقعی سیچوشن بڑی گمبیر ہے بیرستر علی زفر بھی موجود تھے گور عمر نیازی اور آپ بھی موجود تھے شیرفزہ صاحب بھی موجود تھے وہ کیوں اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں یہ سمجھ سے باہر ہے اس پر ان سے بات کریں گے کوشش کریں گے ہو سکتا ہے ان کا کوئی اپنا ورجن ہو اس پر بتانا چاہے لیکن آپ کی بات جو ہے وہ بلکل کی پیشی تھی لوگ جھلک دیکھنے کے لیے بیتاب تھے ٹوٹل چودہ کلومیٹر کا فاصلہ تھا بیس پچیس منٹ لگتے ہیں بیس ارب کا بجٹ ہے لیکن عمران خان کو سیکیورٹی پروائیڈ نہیں کر سکے ایک جھلک نہیں دے سکے تو آگے سارے ٹرائل کے جیل میں ہی ہوں گے کیا لوگ اب عمران خان کو دیکھ نہیں سکیں گے کب یہ سارا معاملہ ختم ہوگا دیکھیں انہوں نے تو یہی فیصلہ دوبارہ کر دیا اس آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ اس میں سزائے موت رکھی ہوئی ہے اوفیشل سیکر اٹیک کے کیس میں اور آپ اس طرح بند کمرو میں اور جیل میں جا کر کے ٹرائل کریں گے اور اس انداز سے آپ کسی کو سزا دے دیں گے یہ نہیں ہو سکتا اس لیے اس کے بعد آج اس جج صاحب کا جو کہ کمپرومائز جج ہیں آلیڈی آپ کو پتا ہے کہ جب توشہ خانہ چیز میں زمانت ہو رہی تھی تو انہوں نے مریم رواز کے بینکنگ جج کورٹ کے وقیر تھے جی تو انڈیٹڈ ایک نوبکار لے کے دے دی تھی انہوں نے اور کہا تھا کہ جی جائیں جب چاہیں استعمال کر لیں اور اس کو استعمال انہوں نے کر لیا سائفر والے کیس میں تو یہ انہوں نے آج یہ فیصلہ جو کہ ان کو بظاہر لگتا ہے کہ لکھا ہوا ان کو ملا ہے اور انہوں نے ناؤنس کر کے سائن کر کے ریلیز کر دیا ہے یہ بلکل ٹوٹل ارلیگل ہے غیر آئینی ہے اور غیر قانونی ہے دیکھیں اوپن ٹریال کا مطلب یہ نہیں ہوتا جیل میں ظاہر ہے جیل سپریڈن کی جائز کے بار کوئی وہاں جا نہیں سکتا موبائل نہیں لے جا سکتا صحابی نہیں جا سکتا وہاں وہ کوٹ روم کا وہ سٹینڈرڈ ڈائی ہے اور وہ چیزیں جو اوپن ٹریال کا ایک پرنسپل ہے کہ ان کے رشتدار ان کے عزیز ان کے فیملی یا کوئی بھی سخص ہے وہ آ کر دیکھیں کہ واقعی آئین کے مطابق تقاضے پورے ہو رہے ہیں قانون کے کہ نہیں تو وہ ساری چیزیں اس کو ملیا میٹ کرنے کے مترادف ہیں تو اس طرح کا فیصلہ کر دینا اثر میں یہ ڈرتے ہیں میں نے پچھلی تبا الیکشن کمیشن کو بھی کہا تھا ٹھیک ہے پروڈکشن آرڈ جاری کہیں انہوں نے کہا جی ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے میں نے کہا کہ اگر یہ اتنا بلینز آف ڈالرز کی سیکیورٹی رکھ کے بھی اگر ایک شخص کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے یہاں تک آنے کے لیے تو پھر یہ پورے پاکستان کی سیکیورٹی کیا کریں گے پچھلے سال ہم یہ کہتے تھے کہ ایف ایٹ مرکز میں سیکیور جگہ نہیں ہے اس جوڈیشل کمپلیکس میں ہمارے کیس ٹرانسفر کر دو تو یہی پراسیکوشن ہوتی تھی جو کہتی تھی کہ نہیں نہیں یہ ایف ایٹ میں جائیں اور بلکہ ورانٹا فریس ججز جاری کر دیتے تھے کہ نہیں جی پیش ہوں کچھ بھی نہیں ہے حالانکہ اسی جوڈیشل کمپلیکس میں ہائی کورٹ نے آٹر کی ہوئے ہیں کہ نہیں ان کو وہاں سیکیورٹی تھریٹ ہے اس جوڈیشل کمپلیکس میں بلکل یہ چار بند ہے یہاں سیکیورٹی کی آرام سے ارنجمنٹ ہو سکتی ہے اور ہم ہر روز ایک نہیں کئی سیکڑوں دفعہ پیش ہوئے ہیں عدالتوں میں اور مختلف کیسز میں ہم نے اپنے آپ کو خان صاحب نے ڈیفینڈ کیا ہے یہ بسیکلی یہ ڈرتے ہیں یہ ڈرتے اس بات پہ ہیں کہ عمران خان کی شکل کوئی نہ دیکھ لے کوئی ویڈیو نہ آ جائے کوئی تصویر نہ آ جائے آج اس کے باوجود بھی سارا پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے اگر اتنے آپ کو ڈر اور خوف ہے اور آپ ان کو نہیں پیش کرنا چاہتے ہیں تو کب تک نہیں کریں گے اور کس طرح آپ ایک شخص کو اس کی آزادی کو سلب کر سکتے ہیں اس کے باوجود کہ وہ ایک انڈر ٹرائل پریزنر ہے اور اس کو عدالت میں پیش کرنے سے آپ خاصر ہیں سوائے صرف اس لیے کہ تاکہ لوگ اس کی شکل نہ دیکھ لیں اس کی جلک نہ دیکھ لیں اور لوگ باہر نہ نکل آئیں اس طرح کی غیر سیاسی اور اس طرح کی غیر جمہوری غیر آئینی غیر قانونی حرکت اس سے بڑی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ آپ سب سے بڑی پلٹیکل پارٹی کے سربراہ جو کہ فیڈریشن کی علامت ہے اس کو آپ پبلے گلوبل آئیکن اس کے سامنے حالے سے بھی کپ راتے ہیں اور کتراتے ہیں عمران خان اس کے گلوبل آئیکن پوری دنیا جانتی ہے سری بات اس میں کوئی شک نہیں یہ فستائیت اور ظلم اور جبر ہے اگر یہ عدالت سارا کر لکھا ہوا فیصلہ دے دیتی ہے جو نظر آ رہا ہے جس طرح کی حالات آپ بتا رہے ہیں انہی لوگوں سے عمران خان نے بار بار کہا ہے کہ مجھے خطرہ تو ان لوگوں سے ہے جنہوں نے دکھا ہوئے تو بعد میں آپ کے پاس کیا آپشن ہے آپ ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں جائیں گے اس کے خلاف فوراں نہیں ایک تو کل والا کیس ہے دوسرا یہ والا جو جیل ٹرائل والا ہے جیل ٹرائل میں آج فیصلہ کر دی ہے ہم اس کو امیجیٹری چیلنج کر رہے ہیں ساواد ہائی کورٹ میں اسلام بات ہائی کورٹ لیکن وہاں تو عمر فاروق صاحب بیٹھے ہیں وہ بھی فیصلہ دوبارہ ٹرائل کورٹ میں بھیج دیتے ہیں عمر فاروق صاحب آلیٹی اس کے اوپر فیصلہ دے چکے ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ یہ جیل ٹرائل درست ہے اور جس کو ڈیوین بینچ میاں گل حسن نگزیب نے کہا تھا کہ نہیں عمر فاروق کا فیصلہ غلط ہے تو میرا خال ہے عمر فاروق صاحب کو اس کیس کو سننا نہیں چاہیے وہ کسی اور بینچ میں جائے گا تاکہ کوئی بھی انڈیپننٹ جج اس کو سنے اور فیصلہ کرے لیکن سار انہوں نے بھی ایک ایک فیصلہ دے دیا جیسے میاں گل حسن صاحب نے فیصلہ دیا اور جسٹس رفت سمن نے فیصلہ دیا لیکن وہ فیصلہ نہیں مانا گیا تو کل کو وہ بھی اگر دوسرا ڈویجنل بینچ بھی فیصلہ دیتا ہے یہ نہیں مانتے تو پھر آپ کیا کریں گے سپریم کورٹ جائیں گے اگر تو ہمارے حق میں فیصلہ آ گیا تو ظاہر ہے وہ نشترے والی عدالت کو ماننا پڑے گا اور اگر اس نے نہ مانا تو ہمارے پاس آپشن سپریم کورٹ کا بلکل اوپن ہے بلکل سر سپریم بڑا عجیب و غریب معاملات ہیں عدالت میں میرے خیال میں آپ نے بھی شاید اپنی زندگی میں ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ وہاں پر اس بات میں جھگڑا ہو رہا ہے کہ آپ عدالت کو آلیا نہ کہیں ڈی ایس پی کا پیٹ موٹا ہے وہ اردو کی عملہ لوگوں کے صاحب نہ لگائیں موزز نہ لگائیں وہ اس باتوں میں بیعث کرتے رہتے ہیں مردہ مشارف صاحب ان کے کیسے سن رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن یہاں پہ زندہ جعوید پاکستان کا سب سے بڑا رہنما اس کا کیس لینے کو تیار نہیں سننے کو تیار نہیں سبی دیکھو مردہ یزید کو برا بھلا کہنا آسان ہوتا ہے نہیں بات بھائی زندہ یزید کے سامنے حق سچ بولنا ہی حسینیت ہے ڈرتے ہیں سر بلکل صحیح بات اس میں کوئی شک نہیں ہے اس پر ایسے انہیں خطرہ ہے کہ کسی صورت میں یہ معاملہ آگے بڑھا جائے یہ جو کل انہوں نے بارداد کی جیل کے بار بشہ بی بی اور آج علیمہ خان کے بارے میں بھی کر دی تو کیا پی ٹی آئی کے لوگ بھی اس طرح جا کے عمران خان کے حق میں اس طرح نعرے لگا سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے اگر یہ تو آٹھ لوگ تھے اور پندرہ لوگ تھے آپ لوگ بھی دس پندرہ لوگ لے کے جا سکتے ہیں جو عمران خان کے حق میں نعرے لگیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ایک دن جس دن عمران خان صاحب کی بردے تھی ہمارے کچھ وکلہ کیک لے کر آئے تھے کہ ہم کیک کٹنگ سریمنی کریں گے یعنی جیل سپلن کے دروازے میں نہیں درباہر نہیں مین گیٹ کے باہر روڈ کے اوپر وہاں پولیس آگی آپ یہاں نہیں کر سکتے اور نہیں کرنے لیا یہ تو ہے وکلہ کے ایک ویسے ہی سیمبولک ایک کیک کٹنگ سریمنی تھی تو چی جائے کہ آپ پی ٹی آئی کا ورکر وہاں آئے گا تو زارے گرفتار ہو جائے گا لیکن یہ چونکہ پی ٹی آئی کے تھے نہیں یہ تو لائے گئے تھے جن کی ڈیوٹی تھی کہ آج آپ نے کل یہ کرنا ہے اور آج دوسرے کام کرنے ہیں تو وہ ڈیوٹی پہ تھے جو لوگ بھی تھے تو اس لیے ان کو تو کسی نے نہیں پوچھنا تھا بلکہ ان کو تو تحفظ دینا مقصد تھا بلکہ صحیح سر جس طرح کے معاملات جا رہے ہیں اگر اس طرح کی سمپل چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی دیکھیں ہلو جی جی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی دھاندلی کرنے کی کوشش کریں گے کوئسٹن یہ آئے گا کہ کتنی ایک دھاندلی کر پائیں گے دھاندلی دو آزار پانچ آزار دس آزار سے زیادہ نہیں ہو سکتی جب فرق آپ کا ہو کہ کدھر آپ کا اسی آزار ووٹ اور کدھر نوے آزار ووٹ اور مل مقابل والے کا ہے دس آزار یا بارہ آزار یا پانچ آزار یا پندرہ آزار چینے ووٹ ہے کدھر سے لائیں گے یہ ستر آزار پشتر آزار اسی آزار ووٹ جو اس ڈیفرنس کو مکمل کر پائیں یہ ان سے ہونا ہی نہیں ہے اگر یہ کوئی منیج کر پائے ہوتے نا تو یہ الیکشنز آج سے ایک سال پہلے ہو چکے ہوتے یہ جو نہیں کرا رہے یہ جو غیر آئینی حکومتیں بٹھائی ہوئی ہیں وہ ڈر اور خوف ہے آج بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان تمام مقتدر طبقے اور حلقے اور تمام ادارے سب ایک پیچ پہ ہیں کہ کسی طریقے سے ہم نے ایک شخص کو گرانا ہے وہ ہے عمران خان اور پوری عمام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے جو آپ چاہیں کر لیں ہم نے عمران خان کا ساتھ دینا ہے آج عمام پاکستان کی عمام اور عمران خان وہ ایک پیچ پہ ہیں اور تمام مقتدر طبقے حلقے ادارے سب وہ دوسرے پیچ پہ ہیں آج ڈرینگ روم میں کیے جانے والے فیصلوں کی تصدیق یا ڈرینگ روم میں کیے جانے والے فیصلوں کی جو مورے لگیا کرتی تھی آج وہ ختم ہو چکی ہیں عوام میں اٹھا کر کے باہر پھینک دیا ہے اس لیے انشاءاللہ یہ ایک انقلاب آئے گا اور وہ ووٹ کے در یہ آئے گا اچھا شوئے بھئی ایک بڑا اہم سو ابھی انہوں نے آپ کے تقریباً ڈھائی سو لوگ جو ہے انہوں نے کسی طرح جبری علاق کر لیا یا استحقام پارٹی میں لے گئے تو اس کے لیے آپ کے پاس بیک اپ میں دو دو تین تین کورنگ کینڈیڈیٹس موجود ہیں اور دوسرا اہم سوال جو ہے وہ ففٹی ٹو پرسنٹ ووٹ جو ہے وہ خواتین کا ووٹ ہے پاکستان میں تو جس طرح باقی لوگ جیسے اسمان ڈار کی والدہ ہیں اس طرح بہت سارے آپ کے ایسے کینڈیڈیٹس جن کی خواتین جو ہے الیکشن لڑنے کی اور ان کے جیتنے کی زیادہ چانسز ہیں تو ان کو بھی آپ کیا اس وقت کنسیدر کرنے کی پوزیشن میں ہیں جی بالکل خواتین کو بھی ٹکٹیں دیں گے انشاءاللہ میں ہوفل ہوں اور آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ خواتین عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کو کے ساتھ کھڑی ہیں اور بلکہ وہ ہماری خواتین جو پچھلے سات مہینے سے جیلو میں بند ہیں اور جن کی کئی دفعہ زمانتے ہو گئی ہیں دوسرے کیس میں اٹھا لیا جاتا ہے یا تری ایم پیو میں ڈال دیا جاتا ہے آج بھی وہ اسی حوصلے کے ساتھ کھڑی ہیں اسی عظم کے ساتھ کھڑی ہیں اسی استقلال کے ساتھ کھڑی ہیں جس طرح پہلے دن کھڑی تھی نائٹ میں سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری خواتین بھی ساتھ ہیں اور ووٹر ہر ایک ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے بلکہ اس کے تعداد میں روز بزر روز اضافہ ہو رہا ہے جو کچھ لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث ہے تو یہ ضرور آئے گا کہ مجھے کیوں بلایا مجھے کیوں نکالا سے مجھے کیوں بلایا تک کا جس سفر ہے وہ انقریب شروع ہو جائے گا زرون کا تو مجھے کیوں ڈالا مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں بلایا اچھا ابھی شویف صاحب بڑا امپورنٹ سوال ابھی کچھ ہلکے یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ ابھی جو دورہ ہے عرب امراض کا سعودی عرب کا کوئیت کا اور یہ سارے دورے ہو رہے ہیں یہاں سے اگر ڈالر مل گئے تو پھر شاید میرے عزیز ہم وطنوں کی صدا بھی آ سکتی ہے الیکشن ڈیلے بھی ہو سکتا ہے فیبرنری سے مارچ مارچ سے سپٹیمبر اور پھر کرانے کی ضرورت ہی نہیں تو کیا ایسا معاملہ آپ کو آپ کے ایکسپیئنس میں کیا ہے ایسا ہو سکتا ہے یا عوام ہونے نہیں دے گی زبا دیکھیں نہ عوام ہونے دے گی نہ ایسا ممکن ہے ہمارے ملک میں آئین ہے ہمارے ملک میں قانون ہے اور ہمارے ملک کی ایک سپریم کورٹ موجود ہے اور چیف جسس ہاں پاکستان بھارات جتنے بھی اعتراضات لوگ کریں وہ آج بھی آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ کا کوئی ایک سنگل جج بھی وہ غیر آئینی کسی اخدام کی حمایت کرے گا اور یہی وجہ ہے یہ ابھی پچھلے کچھ دن پہنے جو فیصل آیا اور اس کے اوپر جو نوٹ آیا جسٹس سطر من اللہ صاحب کا اسے واضح کر دیا ہے کہ الیکشن ہر حال میں ہوں گے ہی ہوں گے انشاءاللہ الیکشن بھی ہوں گے آئین بھی بحال رہے گا قانون کی والدستی بھی ہوگی اور عمران خان ایک دفعہ پھر پرائم منسٹر بھی بنے گا اور عوام آج جو پچھلے دو سال پہلے تک انہیں دو سال پہلے تک جس طرح عمران خان کی ایک قیادت میں ملک ایک بہترین سمت میں چل رہا تھا پھر ایک دیکھیں گے کہ عمران خان اب ایک مزید موتبر مزید ایک مدبر مزید ایک بیجنری لیڈر کے طور پر سامنے آئیں گے بلکل سر سلام ہے آپ لوگوں کی اس سٹرگل کو اس میں کوئی شاک نہیں کہ جتنے مشکل حالات ہیں اس میں بتاتے ہوئے مجھے شکین کریں داتوں میں پزینہ آئیت ہے لیکن جس مشکل حالات میں آپ لوگ کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ کو کامیاب کرے پاکستان کو کامیاب کرے اور یہ جو ہمارے پر ظلم اور فستائیت کا سلسلہ ہے اللہ اس کو ختم کرے ان لوگوں کو عقل دے کہ یہ اس طرح واقعی سیاسی عدم استحقام کے بار کسی صورت میں پاکستان آگے نہیں جا سکتا شویب صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا سارا Thank you so much Thank you